ماں کے حوالے سے کاری صاحب بہت مدنی صاحب بہت پیارا کلام پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی مائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ والدہ ماجدہ چھ سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرما گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی میں شکتیں دیکھی ہیں مکت المقرمہ میں جس چکی سے فیسے ہیں اور جتنی مشکلات سے ہیں وہ صیرت میں آپ پڑھیں دانتوں کو پسینہ آجاتا ہے کب کب اٹھاری ہو جاتی ہے کہ کیا کمال کی جو تحمل اور بردباری تھی جب مدینہ المنورہ میں پہنچے ہیں مدنی لوگوں نے بھی کمال کی محبت کی محبت نہیں کی ایسی محبت کی کہ آنے والے قیامت کی صبح تک کہ لوگوں کو تھکا دیا کہ ایسی محبت دوسرا کوئی کر نہیں سکتا کمال کی محبت کر کے دکھلا گئے اب مدنی لوگوں کی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تو یوں ہو جاتے کہ جیسے مجسمے میں جان ہی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تو یوں ہو جاتا کہ پیچھے ان کا کوئی رین سین ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے تو ایسے ہو جاتا کہ کوئی ان کا ہے ہی نہیں اب اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر مدینہ المنورہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک چاہت بتلائی اپنی ایک چاہت بتلائی چاہت وہ کیا بتلائی کہ میرا دل کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میرا دل کرتا ہے جب بچے کو فرامانی ملے اور جب بچے کو جو حقیقی طور پر بچہ ہو والدین کی قدر کرنے والا ہو اس کو فرامانی ملے اس کی سب سے پہلی چاہت ہوتی ہے میرے ابباجان کو پدا چلے میری امی کو پدا چلے جس نے مجھے کس طرح سے پڑھایا زیور بیچ کے پڑھایا مجھے اپنا لکمہ دیا میرے والد کو پدا چلے جس نے مجھے مزدوری کر کے پڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہوئی کب ہوئی جب مدینہ المنورہ میں جہنسار ہر وقت آتے جاتے ہیں مسکد نبوی جو ہے وہ بھر جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میرا دل کرتا ہے میں فجر کی نماغ فرض پڑھا رہا ہوں اور پیچھے سے میری ماں مسکد نبوی کی چھوٹی کچھی دیوار کے اوپر یوں تھوڑی رکھ کے مجھے دیکھ رہی ہو اور مجھے پیچھے سے میری تلاوت سن رہی ہو اور بیٹ میں اس کو چاہت ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس بیٹے سے بات کروں اور وہ مجھے آواز دے فرض نماز کے درمیان یا محمد تو میں نماز توڑ کے کہوں لبائی کیا ہم ماں کہ اے میری ماں یعنی ایک چاہت تھی کہ ماں مجھے کوئی کہے مجھے کوئی بیٹا کہے اور کہہ کہ میں اپنی ماں کے اوپر نشاور ہو جاؤں